وہ بادشاہ نے کوئی ایک غلام پسند آیا بڑا خوبصورت مسٹنڈا نوجوان بہتری بادشاہ نے کہا یہ کتنے کا ہے کہ یہ تو پانچ لاکھ کا ہے بادشاہ نے کہا بھئی گر کے دن پانچ لاکھ چلا آٹھ دس دن پندر دن دربار میں رکھا صاف سترہ کیا سجائے ابو جائے وہ خوبصورت نسلی آدمی تھا بادشاہ نے کہا بھئی شہزادی کا نکاح اسے کھو شہزادی نکاح میں آئے گئے اب شہزادی تو لینڈ لاٹھ کی بیٹھی ہے جب بھی اس کا موڈ آف ہو جائے تو وہ کہتی ہے تو تو غلام تھا میرے اببہ نے خرید کے تجھے آزاد کیا ہے ایک دن کو شہزادے کا بھی دماغ گوم گیا غلام کا اس نے کہا کہاں آزاد کیا پہلے ان کا غلام تھا تیرہ غلام بنائے آزاد کی رہا ہے ثُمْ بَلَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلَا آزَاب پھر پیچھے نئی لاتے ہیں اس چیز کے جو انہوں نے خرچ کیا احسان جدلانا اور نہ عذیت پہنچانا تو ایسے لوگوں کے لئے لَهُمْ عَجْرُهُمِنْ دَرَبْدِهِمْ ان کے لئے عجر ہوگا ان کے رب کہنا وَلَا خَوْفْنَا لَيْهِمْ وَلَا أُمْ يَخْزَنُونَ نَا خوف ہوگا اے صوفر نبو غمگینوں اللہ اللہ تعالی نے دو قوموں کو یہ جذب بورت دیا ہے ایک عرب کو اور دوسرا ہندوستانی قوم کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا نام و نموت کی کوئی ضرورت دی الحمدللہ میرے ساتھ حج میں ایک ساتھی تھا سن انیس سو تریاسی میں اور واپس ہی پر انہوں نے ہمارا یہ دار القرآن بنائے پہلے دو حال سب سے پہلے پیچھے یہ بنے گی دو حال دار القرآن مجھے کہاں بات سنو کسی کو تیرے علاوہ پتہ نہ چلے کہ میں نے بنائے یہ تیار ہو گئے ہم نے شکریہ کی دعوت کی استاذ جرامی قدر حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن نور اللہ عمر قدعو اور مفتی آزم پاکستان مفتی ولی حسن کو لے آئے واپسی پر اس شخص نے کہاں میں دونوں بزرگوں چھوڑتا ہوں انہوں نے کہیں شکریہ دا کیا ہوگا دعا کیا ہوگی مجھے ٹیلی فون کیا کہ بڑی زیادتی کی آپ میں نے کہاں اللہ کے بندے یہ وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو مبارک دعاوں میں یاد رکھیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جس سے آپ نامنمود والے بنیں میں نے کہاں کچھ انسان اور انسان میں فرق ہے الحمدللہ قول معروف بات کرنا طریقے کی و مغفرت اور معافی ماننا خیر من صدقت بہتر ایسے صدقے سے یدبو آزا جس کے بعد آئے تکلیف پہنچانا واللہ غنی حلیم اللہ غنی اور گردبار بھئی آپ خرچ کر کے پر تکلیفیں دیتے ہیں تو ویسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر عطا فرمائے میں معافی چاہتا ہوں قول معروف اللہ آپ کو بہتر دے و مغفرت مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے میرے جاننے والے دوست ہیں یہاں اس گلی میں ڈاکٹر سلیم لاجبر بفق قابلوں کی مجی آدمی ہے اللہ جانے کہاں ہیں یہ دو نمبر میں مکان کا بہت بڑے شاعر ہیں پختول اس کو پہچان لے یہ انہی کی چار میں کلچ پختوں کے نمبر دائے لے ایک دن میں ڈاکٹر صاحب سے ملنے گیا دروازے پر دست پچ دی اندر سے آوات آئی معاف کرنا میں نے دو تین گھنٹیاں اور بجائی کہنے لگی آپ کو نہیں کہا کہ معاف کرنا میں نے کہا معاف نہیں کرنا ہے آپ کو لے جانا ہے اندر دوڑی وہی کوئی مول بھی آئے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو لے کی جانا ہے ڈاکٹر صاحب ننگے سر ننگے پاؤں باہر آئے کہا خدا کی قسم میں سمجھ کیا آپ آئے اتنی جرد کسی اور میں لکھ لے میں نے کہا یہ سمجھتی ہے کہ ہم چندہ مانگنے آئے ہم چندہ نہیں مانگتے جب مانگیں گے تو بندہ مانگیں تبلیغی جماعت چندہ نہیں مانگتی ہے کہ آپ ساتھ چلے جب حاجی صاحب ساتھ چلے جائیں یہ فیکلی خود میں مولائے لئے چندہ نہیں مانگا کرو بندے مانگ کرو یہ چندوں کے بیچے پرس اٹھائے ہوا ہے یہ مدرسہ بنائے ہوا ہے شرم تمہیں نہیں آئیے مدرسہ بنائے مجھ سے کیا مانگ جائے ہیں جس کا مدرسہ ہے اس کے سامنے رات کو پرو صبح جب سورج نکلے گا سیٹ بماغ خزانے کے حاضر ہوگا منزل کے جس تجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا عظیم بن جا کہ منزل تو جیپ ہوگا ہے اس میں کوئی گیدرسنگی کسی سنگ پارس کی ضرورت نہیں توحید کی ضرورت ہے اپنے توحید پخت کرو سارا جہان آپ کے سامنے بٹ جائے گا اللہ کے فضل کرو اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم سب کے اللہ تعالیٰ جتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نعمتوں پر نعمتیں عطا فرماتے ہیں